اسلام علیکم پروپرٹی مینجمنٹ سروسز کی طرف سے خوش آمدید میرا نام رسفا ہے آج ہم جس پروچیکٹ کو ڈسکس کریں گے وہ ہے موٹر سیٹیز سب سے پہلے ہم موٹر سیٹی کی لوکیشن کو دیکھیں گے موٹر سیٹی کی میپ لوکیشن پکچرز کو دیکھیں گے موٹر سیٹی کی سسائیٹی میپ کو دیکھیں گے موٹر سیٹی کی پیمنٹ پلان کے بارے میں بات کریں گے اور سب سے آخر میں موٹر سیٹیز کے بارے میں جانیں گے لوکیشن میپ کو دیکھ لیتے ہیں تب سے پہلے موٹر سیٹیز کا لوکیشن میپ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جناہ انٹرنیشنل ایرپورٹ سے 25 منٹس کے ڈرائیف پہ ہے ملی کنٹ سے 15 منٹس کے ڈرائیف پہ ہے ہیدرباد سوپر ہائیویے سے 8 منٹس کے ڈرائیف پہ ہے ایم ڈی ایچ ملی دیویلپمنٹ آتھارٹی آفیس سے 2 منٹس کے ڈرائیف پہ ہے موٹر سیٹیز کی میپ لوکیشن پکٹرز کو دیکھ لیتے ہیں یہ موٹر سیٹیز کی ایک ایمیج ہے موٹر سیٹیز کی دوسری ایمیج ہے جس میں جم کی ایمیج دے گئی ہے جیسے کہ موٹر سیٹیز کا موٹیو ہے اور جو تیم ہے وہ ان کا سپورٹس کو انہینس کرنا ہے ایک اچھا انوارمنٹ میں اس کے اکورڈنگلی جیم کی فسیلیٹیز سے فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اور جیم کی جو پکچر ہے وہ یہاں پہ دے گئی ہے نیکسٹ ایمیج جو ہے وہ موٹر سیٹیز کی مین اینٹرز کی ایمیج ہے موٹر سیٹیز کی جو مین اینٹرز ہے اس کی ایمیج دے گیا یہاں پہ نیکسٹ ایمیج جو ہے وہ موٹر سیٹی کی پاک کی ہے جس میں پلے گراؤنڈ کی ایمیج ہے جس میں سلایڈز ہیں سفنگز ہیں سی ساہے بچوں کے لئے پلے گراؤنڈ ایریا ہے اور یہ جو ایمیج ہے وہ پلے گراؤنڈ کی تھی نیکسٹ ایمیج جو ہے وہ ریسنگ ٹریک کی ہے موٹر سیٹیز کا تھیم جو ہے وہ سپورٹس کو انہینس کرنا ہے اور اسی کے اکارڈنگلی ریسنگ ٹریک یہاں پہ بنایا گیا ہے اور اس ریسنگ ٹریک کی جو ایمیج ہے وہ یہاں پہ دے گئی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ایمیج ہے وہ ریسنگ ٹریک کی ہے اس کا ایر ویو ہے جو لیا گیا ہے اور اس ریسنگ ٹریک کی جو پکچر ہے وہ لیگی ہے نیکسٹ ایمیج جو ہے وہ موٹر سیٹی کی روڈ کی ایمیج ہے جو ان کی اینڈرز کے بعد جو مین روڈ ہے اس کی ایمیج جو ہے وہ یہاں پہ دے گئی ہے یہ موٹر سیٹیز کی کچھ ایمیجز تھی جن کے بارے میں آپ کو بریف کیا ہے موٹر سیٹی سوسائٹی میپ کو دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ جو ایمیج ہے وہ موٹر سیٹی سوسائٹی میپ کی ایمیج ہے یہ جو ایمیج ہے موٹر سیٹی سوسائٹی میپ کی ایمیج ہے آپ اگر اس کو دیکھیں تو جو پنک کلر سے ہائیلائٹڈ کیا گیا ہے سراؤنڈنگ میں یہ ریسنگ ٹریک بنایا گیا ہے جو پنک کلر سے ہائیلائٹڈ ہے سائیڈز پہ جو گرین کلر سے ہائیلائٹڈ ہیں یہ پاکس ہیں پلی گراؤنڈ ہے اور یہاں پہ اگر آپ میڈل میں دیکھیں تو یہ گرین کلر سے ہائلائٹیڈ کیا گیا ہے یہ بھی پارکس ہیں اور گری کلر سے جو ہائلائٹیڈ ہیں وہ روڈز ہیں ان کو تھوڑا سا زونگ کر لیتے ہیں یہ ایمیج ہے موٹر سیٹی کی سوسائٹی مائپ کی جو ایمیج دیکھی ہے یہ رویسنگ ٹریک ہے پارکس ہیں میڈل میں اگر آپ دیکھیں گے تو روڈ کے لیفٹ اور رائر سائٹ پہ جو گرین کلر سے ہائلائٹیڈ ہیں وہ پارکس ہیں کورنر پہ اگر آپ دیکھیں گے روڈز ہیں 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 رو� left or right side پہ park highlighted کیا گیا ہے یہاں پہ اگر آپ corner پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے mocks اور health care center کی بارے میں بتایا گیا ہے health care center جو ہیں وہ ہیں schools ہیں schools کے ساتھ ہی park کو highlighted کیا گیا ہے corner پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ playground کو highlighted کیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو image میں بھی describe کیا گیا تھا playground جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا next جو ہے motor city کے payment plan کو discuss کر لیتے ہیں یہ motor city کا payment plan ہے جس میں resolution اور commercial جو plots ہیں ان کی payment کے بارے میں بتایا گیا ہے یہاں پہ اگر دیکھیں گے جو area ہے square yard جو ہے one twenty five کا ہے first residential second third residential one twenty five کے اور two fifty کے ہے net payment net price ہے ان کی thirty percent down payment ہے thirty six months installment ہے twelve quarterly installment ہے ان کی payment جو آپ نے کرنی ہے different different projects ہیں ہر plot کی اس کے اقارڈنگلی ہی thirty percent down payment ہے اور thirty six months installment ہے وہ آپ نے پہ کرنی ہے اسے تک موشہ plot کی بھی جو sizes ہیں وہ two zero five کے ہیں three hundred four hundred کے ہیں net payment ان کی بتایا گیا ہے thirty percent جو down payment ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے منسی جو installment ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے thirty six months installment جو آپ نے پہ کرنی ہے twelve quarterly جو installment ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے ریزیڈنجل اور کمیشنل جو اپلوٹ سے ان کی جو پیمنٹ پلین تھا موٹر سٹیز کا لاسٹ میں موٹر سٹیز کے بارے میں بتایا کر لیتے ہیں موٹر سٹیز بسکلی شہانی گروپس کمپنیز کا پروجیکٹ ہے اور جن کا تیم اور موٹف جو ہے وہ سپورس تیم ہے پاکستان میں ایک اچھے انوارمنٹ میں سپورس تیم کے ساتھ ایک اچھے انوارمنٹ جو ہے وہ اس سے لوگوں کو facilitate کرنا اور انٹرنیشنل لیول کا جو سپورس انٹرنیشنل لیول کا جو سپورس ہے اسے facilitate کرنا جس میں ریزنگ سرکٹ ہے سپورس کامپلیکس ہے کار شور رومز ہے اڈیشنل جو facilitate کیا گیا ہے وہ جم ہے فن سٹی ہے 24-7 سیکیورٹی ہے سیکیورٹی سسٹم ان کا اچھا ہے اگر اس کے لوگیشن کے پارے میں بات کی جائے تو لوگیشن جو ہے وہ جیسے پہلے ڈسکس کیا گیا تھا کراچی ائرپورٹ سے 25 منٹس کی ڈرائیف پہ ہے ہیدراباد سپر ہائیوے سے 8 منٹس کی ڈرائیف پہ ہے ملیر لینک روڈ جو ہے اس سے 15 منٹس کی ڈرائیف پہ ہے 2 منٹس اوئے ہیں ڈریم ورڈ سے ملیر ڈویلپرن اٹھارٹی کے بالکل اپوزیٹ ہے اس کی لوگیشن جو پرورٹ جو آفر کیا جا رہے ہیں وہ ان کا جو سائز ہے 125 کا ہے 250 سکیار یارڈ کے ہیں ریزیڈنچل جو پرورٹ ہیں کمیشنل جو پرورٹ ہیں کا سائز ہے 205 300 400 کمیشنل پرورٹ کا سائز ہے وائی انویسٹ ان موٹر سیٹی موٹر سیٹی میں انویسٹ کا ریزن جو ہے وہ ہے ایک سٹریٹ آرٹ ہے ریزنگ ٹریک کا سپورٹ کمپلیکس کا ایک ڈیفرنٹ تیم ہے جو سپورٹس کو انہینس کرتا ہے ایک اچھے انوارمنٹ میں آپ سپورٹس کو اپنے سپورٹس ایکٹیوٹیس کو انہینس کر سکتے ہیں کونیکٹیوٹی ہے اس کی کراچی ہے ہیدر آباد موٹر ویس کے ساتھ اسی لیے اس کی کیپٹل جو گین کیا ہے تری ایرز میں وہ سکسٹی پرسنٹ ہے اور اسپیکٹڈ جو کیپٹل گین جو اسپیکٹڈ ہے وہ ایٹی تو ایٹی فائف پرسنٹ ہے کونگ نیکس تری ایرز میں یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے جہاں پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں کونیکٹیوٹیس کی جو تھی وہ ہیدر آباد موٹر ویس کی تھی شکہانے گروپس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو جیسے کی پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کا جو موٹیف ہے وہ ایک اچھے انوارونٹ میں سپورٹس کے تھیم کو انہینس کرنا اور اس گروپ نے اپنی جو سکسس ہے وہ اگسنالزیشن میں کام کرتے ہوئے اس کو چیف کیا ہے جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ 30 یئرز کا ہے ریل اسٹی ڈفلپمنٹ کے ساتھ اکروس تا ورل 30 ڈھاوزن یونٹس کے ساتھ کام کر سکے جب سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے 1978 میں شکانی گروپس نے اپنا جو پروجیکٹ اس کو سٹارٹ کیا تھا اور تب سے اب تک 30 ڈھاوزن جو یونٹس ہیں ان کو سرف کر چکے ہیں اور اپنا جو انویسمنٹ کا جو پلان تھا وہ 2008 میں سٹارٹ کیا تھا UAE میں اور یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے جس میں آپ جو ہے انویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا جو موٹیف ہے اور جو تھیم ہے وہ سپورٹس کو انہینس کرنے میں آپ کی ہلپ کرے گا ایک اچھے انویارمنٹ میں جو ہے وہ ہلپ کرے گا آپ کو ایک اچھے انویارمنٹ میں سپورٹس جو ہے یہ ویڈیو جو ہے آپ کو اچھے لگی ہوگی اور آپ اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہیں گے شکریہ اللہ حافظ